جے ماتاری بھگتوں آج کا جو ویڈیو ہے یہ اکثر میرے پاس سوال آتا ہے کہ جو بھی بچے جڑے ویندرباد سے یا کئی بار کمنٹ کے مادہم سے میسیج آتا ہے گروہ جی ہمیں پوجن کچھ سے جڑی کچھ نیام آپ ہمیں بتا دیجئے سمجھا دیجئے جیسے کس طریقے سے کس دشاں میں ہمیں پوجا کرنی چاہیے کس اسطحان میں کون سے فوٹو یا مورتی کو رکھنا چاہیے یا کس طریقے سے پوجا کا نیام ہونا چاہیے واسطو نیام ہونا چا یہ دس پرکار سے ہم کوئی پاپ کے بھاگی نہ بنے یعنی کی ہمارے گھر میں پوجا اسطحل ہے اور ہم پوجا پارڈ بھی پوری طریقے سے نیام سے کرتے ہیں کئی بار آپ کو پوری طریقے سے فول نہیں ملتا یا جب سے آپ نے پوجا گھر بنایا ہے یا پوجا میں شفٹنگ کریے جو بھی چینجز کریں ہیں اس کے بعد سے آپ کے گھر میں کچھ نیگٹیف چیزیں زیادہ ہونے لگی ہے نکراتمک پرباؤ آپ کے گھر میں بڑھ گیا ہے کلیش آپ کے گھر میں بڑھ گیا ہے دھن کی ہانی زی تو کچھ ضروری جانکاری اس ویڈیو کے مادرم سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں آپ لوگوں سے نیویدن ہے اگر آپ لوگ بھی ان میں سے کوئی دشا یا دشا کا کچھ بھی گلتی سے بھی دروپیوگ ہو رہا ہے تو آپ لوگ اس کو ترن ویڈیو سننے کے بعد اچھا سمیں دیکھ کے اسے ٹھیک کیجئے تاکہ آپ کے گھر میں وہ دوش پرکٹنا ہو اور وہ دوش نہیں ہوگا تو چیزیں اور بھی بہتر ہو سکتی ہیں کیونکہ آستہ اور ویسواس کے ساتھ جب ہم اپنے گھر میں ایشور کو ستھان دیتے ہیں تو پریوار کے لیے سکھ سمردی کی کامنا بھی کرتے ہیں گھر پر دیوی دیوتاؤں کی کرپہ بنی رہے پوجہ پارٹ کا پون لاب آپ سب کو مل سکے اس کے لیے آوشک ہے کہ پوجہ گھر پر واسطو جو پوجہ گھر جو آپ کا ہے واسطو نیوموں کے انسار ہی ہونا چاہیے اور نیتھا کیا ہوگا کی غلط دشاں میں کی گئی پوجہ سے لاب ہونے کی بجائے آپ کو پریشانیاں زیادہ پرکٹ ہو جائیں گے آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے کارن آپ ہر دن نیچے 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 گرتے جاؤ گے اب میں سب سے پہلے آپ کو گیان پور وقت ایک چیز بتا دیتا ہوں ویسے تو آج کل سب لوگ گیانی ہیں اور سب لوگوں پتہ ہے کہاں پر کیا ہونا چاہیے کہاں پر کیا نہیں ہونا چاہیے پرند ہو جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں جو لوگ میری بتائی ودیہ پر چلتے ہیں میں ان لوگوں سے نیویدن کرنا چاہوں گا اگر یہ چیزیں کر لیتے ہو اپنے پوجہ گھر پہ میں آپ کو گیارنٹی دی رہا ہوں آدھی پوزٹیوٹی تو آپ کی اسی سمیں آ جائے گی اور چیزوں میں بدلاؤ سوچ میں بدلاؤ جو پرابلمز ہیں وہ آدھی سے زیادہ سولیوشن آپ کو ملنے لگ جائیں گے آپ کا دماغ خود سولیوشن کی طرف دوڑے گا سب سے پہلے میں بتا دوں پوجہ کا جو آدرش اسثان ہم بولتے ہیں یعنی کہ سٹیک جگہ جو ہوتے ہیں وہ مانسک پشتہ اور پرگیا کی دشاہ بولتے ہیں یعنی کہ اتر پورف عشان کون پوجہ کرنے کے لیے سب سے آدرش اسثان بتایا گیا ہے کیونکہ جو یہ کون ہے نا پورف ایوام اتر دشاہ کے شب پرابہوں سے یک تو ہوتا ہے گھر کے اسی چھیتر میں ستو ارجا کا پربہاو اور ست پرتیشت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جتنی پوزیٹیوٹی آپ کو لینی ہے جتنی پوزیٹیو اینرڈی ہوتی ہے وہ کون سی دشاہ میں ہوتی ہے اتر پور دشاہ میں جسے آپ عشان کونے بھی بولتے ہیں تو اپنے گھر کے بیچ بیچو بیچ آپ کھڑے ہو جاؤ جس طرف سے سورج نکلتا ہے آپ اس طریقے سے کمپاس اپنا رکھ لو یہاں ڈائریکشن اپنی دیکھ لو اور اس حساب سے دیکھو کہ نوردیس ڈائریکشن کہاں پر آ رہا ہے یا اتر پور ڈائریکشن کہاں پر آ رہا ہے عشان کونے کہاں پر آ رہا ہے سب سے پوزیٹیو ڈائریکشن آپ کرائے گا یہ مندر کے لئے اس طرف اگر آپ مندر کو اپنا ستھان دے دیتے ہیں اور اس طرف آپ پیٹ مندر کے کر لیتے ہیں جب بھی آپ پوجا کریں تو عشان کونے کی طرف آپ کا موک ہونا چیئے پوجا کرتے ہوئے تو اس طریقے سے اگر مندر کو آپ ستھان دے دیتے ہیں تو اس کو بولا جاتا ہے آدرش ستھان یعنی پوجا گھر کا جو سب سے ساٹھے کے ستھان ہوگا وہ آپ کا ہو جائے گا عشان کونے اب پوجا کرتے سمیں آپ کی موک کی دشا کس طرف ہوگی جیسے ویسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے پرانتو سامانے طور پر پوجا کرتے وقت موک جو ہوگا یا پور یا اتر دشا کی اور آپ کو کرنا چاہیے یہ نورمل ہے جو ہر کسی کے لئے لاغو ہوتا ہے کہ اتر یا پور دشا میں اگر آپ موک کر کے پوجا کرتے ہو تو یہ سامانے دشا ہے جس میں آپ کو فل بھی ملتا اور اچھا رہتا ہے آپ کے لئے واسطو گرنتوں میں کہا گیا ہے کہ دھن کی پرابتی کے لئے اتر دشا ہوگئی آپ کی اور گیان کی پرابتی یعنی کہ جو بھی چھوڑے بچے ہیں یا جو بھی پرکشہ دیتے ہیں پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں کوئی اگزام دے رہے ہیں یا اپنی جوب کے لئے کوئی پرکشہ دے رہے ہیں گورنمنٹ اگزام دیتے ہیں ان لوگوں کے لئے یعنی کہ گیان کی پرابتی ان کو ہوتی رہے اور گیان کا ماردرشن ان کا صحیح رہے اس کے لئے ان کا جو مک ہوگا وہ پور دشا کی اور مک کر کے ان کو پوجا کرنی چاہیے آپ کو گیارنٹی دے رہا ہوں آپ کو چمتکاری لاب ملیں گے آپ کے ساتھ 100% وہ positive energy آپ کے ساتھ کام کرے گی اگر آپ دھن پرابتی یعنی کہ پیسو سے related آپ کی کوئی بھی اچھا ہوتی ہے پیسو سے related کوئی بھی problem ہوتی ہے لکشمی ماں کو پرسند کرنا ہے تو اتر دشا کے اور مک کر کے آپ کو اپنا پوجا پات کرنا چاہیے وہیں اگر آپ گیان کی پرابتی کے لئے پراتھنا کرنا چاہتے ہیں گیان آپ اپنا بھرنا چاہتے ہیں بھنڈار بھرنا چاہتے ہیں گیان آپ بھولے نہ آپ کو گیان کی کمی نہ ہو گیان سے related کوئی بھی problem آپ کے سامنے نہ ہے تو پور دشا کے اور مک کر کر آپ پوجا پات کیجئے آپ دیکھیں گے آپ کے ساتھ کتنے سارے چینجز آئیں گے وہیں کس دیوتا کی کون سی دشا ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو پوجا گھر میں دھیان رکھنی ہے اگر آپ اس ویڈیو کے مہدیم سے سمجھ جاؤ گے تو آپ کو کہیں واسطر ساستر یا واسطر جو ایسٹر لوجر ہیں یا واسطر ایکسپرٹ ہیں ان کے پاس جانے کی زورت نہیں پڑے گی اس ویڈیو کو سمجھ جاؤ آپ تھوڑی سی بہنت کرلو سمجھنے میں ایک دو بار سنو تین بار سنو آپ جب سمجھ جائے تو اس direction کو follow کرو اور پھر دیکھو آپ چینجز ٹھیک ہے پرتی ایک دشا کے اپنے دیوتا ہیں اور اس دشا کا پرتی ندھت جو کرتے ہیں وہ ہر ایک دیوتا کا اپنا اپنا کارے ہوتا ہے اس لیے اس چھیتر کے دیوتا کا آشروات پرابت کرنے کے لیے اس دشا وشیش میں ہی پوجا کرنا اتم مانا جاتا ہے یعنی کہ جس دشا کے دیوتا ہے اسی دشا میں مک کر کر آپ پوجا کرو گے آپ کو جو فل بہت ڈیلے مل رہا ہے یا بہت لیٹ ہو رہا ہے وہ instant ملے گا تورند ملے گا ٹھیک ہے جیسے دیوی ماں ہو گئی دیوی ماں اور حنوان جی کی جو پوجا ہے وہ دکشن دشا میں مک کر کر آپ کو کرنی چاہے دیوی ماں اور حنوان بابا جی کی لیے وہیں دھن کی دشا جو ہے یعنی کہ لکشمی جی گنیش جی کبیر دیوتا کی اگر آپ کو پوجا کرنا ہے تو وہ آپ اتر دشا میں آپ پوجا کریں وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فلدائی ہوگا ٹھیک ہے اتر دشا میں ماں لکشمی ہوگی کبیر دیوتا ہوگی گنیش جی ہوگی ان کی پوجا آپ اتر دشا میں مک کر کے کر سکتے ہو وہیں اگر آپ کو شیو پریوار کی پوجا کرنی ہے تو آپ کو اتر پور دشا یعنی کہ دو ڈائریکشن آپ کے بیچوں بیچ آپ کو دیکھنے اتر پور دشا کہاں پر پڑ گئے اس دشا میں اگر آپ شیو پریوار اور آدھا کشن کے پوجا کرتے ہو تو ان سے جو آپ چاہتے وہ آپ کو ضرور ملے گا وہیں پور دشا میں شری رام دربار بھگوان وشنو کی ارادنا اور سوری اپاسنا کرنے سے پریوار میں سو بھاگی کی وردی ہوتی ہے تو جو رام دربار بھگوان وشنو کی سوری بھگوان جی کی آپ ارادنا کرنا چاہتے ہو تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ پور دشا میں مکر کر کے کیجئے وہ آپ کے لئے اتھیانت فلدائی ہوگی شکشہ کی دشا جو ہوگی وہ پششم دکشن پششم پششم دکشن پششم میں ودیہ دائنی ماں سرسوڈی کی پوجا کرنے سے گیان میں وردی ہوتی ہے تو آپ لوگ ترنت گوگل کر کے داریکشن آپ فائنڈ کر سکتے ہو کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے کیمباز آپ کھول سکتے ہو یا آپ کے فون میں آج کل آرام سے یہ 39-30 داریکشن آپ کو پتہ لگ سکتے ہیں ترنت آپ چیک کرو آپ کو پتہ لگے گا تو گیان اور ماں سرسوڈی کا اگر آپ کو بھرپور آشیرواد چاہیے پششم دکشن پششم پششم دکشن پششم یاد کر لو آپ کی بہت کام آئے گی داریکشن تو جتنے بچے ہیں پڑھائی لکھائی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام کریں جو آپ سے ریلیٹڈ مطلب سکسیس چاہتے ہیں تو ماں سرسوڈی کا آشیرواد ضرور بھائیں پششم دکشن میں صرف پششم دکشن میں گروہ مہاویر سوامی بھگوان بودھ اور آپ انہی کو دیوتاو کی پوجا کر سکتے ان سے بھی ان کا سفل پردان ہوتا ہے سمبندوں سے اور جڑاؤ کی دکشن جو ہوتی ہے جیسے relation سے related اور جو ایک دوسری سے connectivity سے related وہ جو دشاؤگی وہ دکشن پشم دشاؤگی ٹھیک ہے اور پوروجوں کی جو پوجہ سکھ سمرتی پردان کرے گی وہ دکشن دشاؤگی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو خاص کر دھیان رکھنے کی یہ دشاؤں کا آپ کو تھوڑا سا مطلب اس کو دوبارہ دوبارہ سنکے آپ repeat سنکے وہ direction آپ چل لو بہت easy ہو جائے گا ٹھیک ہے confused ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ چیزیں کرنا شروع کرو آپ دیکھو کہ آپ کو جو چیزیں سال سال بھر لگ جاتا تھا وہ تورنت دو دو دن میں instant آپ کو فرق ملے گا کیونکہ یہ دشاؤں انہی دیوتاؤں کی اور ان دیوتاؤں کا دھیان آپ اس direction میں کرو گے تو تورنت آپ کے لئے فلدائی ہو جائے گی اب پوجہ کے نیام بھی بتاتے داؤں جلدی سے چھوٹ چھوٹ نیام ہے پوجہ ستھل میں صبح شام نیامیت روپ سے آپ کو دیپک جلانا ہے جو ہر کوئی ہر کسی گھر میں جلتا ہے ساتھی ساتھ ایک سنکھ ضرور رکھنا ہے تو جس کے گھر میں سنکھ نہیں ہے پوجہ ستھل پہ وہ تورنت سنکھ رکھ دے اس سے مالکشمی اور نارانکہ واس گھر پہ رہتا ہے اور آپ کو لئے یہ بہت فلدائی ہوتا ہے ایسا کرنے سے کیا ہوگا نکراتمک ارجہ جو ہوگی وہ سماپت ہو جائے گی پریوار میں سکھ اور سوہارد کا واتاورن بنے گا کبھی بھی سوکھے وے پشپ پوجہ گھر میں نہیں رکھنے ہیں واسطو میں اسے شب نہیں مانا جاتا ہے تو ایک دن جو چڑھائے ہم نے تاجے فول توڑے مندر سے مندر میں رکھ دیئے اور دوسرے دن ان کو بدل لیں پورا ایک دن چلا سکتا 24 گھنٹے پر اس کے دوسرے دن پھر سیم فول کا پریوگ نہ کریں یا اسے وہاں مت رہنے دینے تورنت بدل دیں پوجہ گھر میں کسی بھی پرکار کا ساتھوک رنگ جیسے ہلکہ ہرا ہو گیا پیلا ہو گیا جامونی ہو گیا کریم رنگ کا یہاں پریوگ کرنے سے من کو شانتی ملتی ہے تو ان رنگوں کا بھی پریوگ آپ کر سکتے ہو اچھا رہے گا کچھ خاص باتوں کو آپ کو دھیان رکھنا ہے پوجہ گھر میں وہ بھی چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں جلدی سے میں بتا دیتا ہوں پوجہ گھر کے نیچے یا اوپر سوچالے نہیں ہونا چھے ٹوالٹ واشروم نہیں ہونا چھے دھن سمپتی چھپا کر رکھنا شب نہیں مانا جاتا ہے تو ایسی کوئی دھن سے ریلیٹڈ چیزیں آپ چھپا کر نہ رکھیں پوجہ کے کمرے میں یا پوجہ کے ایریا میں یہاں پر کوئی بھی خندت تصویر یا مورتی نہیں رکھنی چاہیے آپ کی پھٹی پھٹی فوٹوز ہیں ٹوٹی پھٹی مورتی ان کو نہ رکھیں خندت ہیں تو گھر میں اچھا فل تو ویسے ہی نہیں دیں گی اور دکشن پششم پھر سے بتا دیتا ہوں دکشن پششم کی دشا میں نرمت کمرے کا پریوگ پوجہ ارچنا کے لیے نہیں کیا جانا چاہیے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے دکشن پششم دشا آپ کو پریوگ کرنی ہے یوز کرنی ہے یہ دشا آپ کے گھر کے لیے پوجہ گھر کے لیے بلکل بھی فلت نہیں ہے سب کچھ ریگٹیو ہوگا پوزیٹیو نہیں ریزولٹ ملے گا ٹھیک ہے اس کے لیے ویڈیو اگر پسند آگیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو ضرورت من لوگوں کے ساتھ شیئر کر دو کمنٹ میں جیم آتا دی لکھ دو اور دربار سے بنے رہے سبی بھکتوں کو جیم آتا دی جیم آ ڈاٹ کالی